مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً على حبیبی کا خید خلق سہر حضرت محضورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور میں حضرت بلال حمشی رضی اللہ عنہ جب ازان دے رہے تھے تو میں نکلیں اتار رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جو ہی آواز گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوان لیا اور میرے ساتھ میرے دو ساتھی بھی تھے اور ہم بالکل ٹین ایج تھی ہماری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کون نکال رہا تھا تو کوئی بھی نہ بتائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے دوست کو کہا کہ تم ذرا ازان بولو تو اس نے آواز جب بلند کی تو اس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم بتاؤ اس نے جب آواز بلند کی اس کی بھی آواز خوبصورت نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ اب تم ذرا ازان پڑھو تو میں نے آواز پڑھی جب ازان کو پڑھا تو میری آواز اتنی خوبصورت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور مجھے چند انعامات دیئے اور انعامات دینے کے بعد میرے سر کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اللہم مبارک لک کہ اے اللہ اس کو برکت عطا فرما حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا وہاں سے بال اگنا شروع ہوئے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال آدھے چسم تک پہنچ گئے لیکن حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں کٹوایا جب پہ ان سے وجہ پوچھتے تو وہ یہی کہتے کہ یہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے بال ہے تو میں ان کو تب تک نہیں کٹواوں گا حتیٰ کہ مجھے موت نہ آ جائے تو حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حضرت بلالہ حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزن رسول تو وہاں پر ایک موزن رسول حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے آج پتھر اور نسبت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس موضوع کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے اور اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اپنے سیٹ کے اوپر جس کو مدعو کیا میرے بہت ہی نہائی تھی عزیز اور پشکت دوست حضرت علامہ نوجوان مذہبی سکولر حضرت علامہ حافظ محمد تاہی صفقت اللہ صاحب ادا کرتے ہیں اللہ علامہ تاہی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب زلجلال نے جو وہی کی اور اس وہی کے ذریعے رب زلجلال نے اشارت فرمایا سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُهُمِ بَعْدِ ذَلِقَ فَهِيَ اگرْ هِجَارَتِيَوْ اَشَدُّ قَصْبَا تو اس پتھر اور یہ جو رب زلجلال پتھر کی اقسام بیان کرنے اس پتھر سے مراد کونسا پتھر ہے اور اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی حضر ہے اعوذ باللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں حافظ محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس عظیم قابش میں مجھے شریک کیا اور اس عظیم سیٹ میں مجھے بھی آپ نے آج مدور کیا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آج ہمارا جو موضوع ہے کہ پتھر اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال کیا کہ پتھر اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیت نازل ہوئی تھا اب یہاں پر اللہ رب العزت بندے سے یہ فرما رہا ہے کہ بندے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اب پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پتھروں کی اقسام کو بیان کیا فرمایا کہ بندے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے جبکہ وَإِنَّا مِنَا لَمَا يَشْشَكَّةُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور ان میں سے باز پتھر ایسے ہیں جو پھڑتے ہیں اور ان میں سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبَجُ بِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے باز پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اللہ تعالیٰ کے پوک اور در سے وہ لرز جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فرمایا بندے نہ تجھ سے نہرے جاری ہو نہ تجھ سے چشمیں جاری ہو نہ تجھے اللہ کا خوف آئے کہ تُو گر پڑے فرمایا بندے تجھ میں یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاری بندے کیا تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے اوہ شدو قصوہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پتھر کی نسبت نبی سے ہو جائے جس پتھر کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ پتھر پتھر نہیں رہتا اے امدی سوچ اگر تیری نسبت آقا علیہ السلام سے ہو جائے تو تیرا پھر مقام کیا تیری شان کا عالم کیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پتھر اس کا مقام کیا ہے اور کس پتھر کی بات ہو رہی ہے اوہ شدو قصوہ کہہ کر ہم نے یہ مراد کو لے لیا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے تُو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے اب پتھر کو دیکھنا ہے ہم نے ایک حاجی صاحب حج کر کے آتی ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پتھروں کی اقسام بیان فرمائی ہے انہوں نے کہا ہاں کیونکہ پتھر اور پتھر برابر نہیں ہوتا وہ فرمانے لگے کہ میں حج کرنے گیا حج کرنے کے دوران میں نے کچھ پتھروں کو چوما ہے اور کچھ پتھروں کو مارا ہے کچھ پتھروں کو میں مار کے آیا ہوں اور کچھ پتھروں کو میں چون کے آیا ہوں میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا وجہ ہے آپ کچھ پتھروں کو چون کے آ رہے ہیں کچھ کو مار کے آ رہے ہیں وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جس پتھر کو نبی پسند فرمائے لوگ اسے چوما کرتے ہیں اور جس پتھر کو نبی نا پسند فرمائے لوگ اسے مارا کرتے ہیں ناظرین اکرامی قدر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب فتح مقہ کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر جب مقہ ترمکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ تین سو ساٹھ بھت تھے خانہ کعبہ کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ سارے بھت توڑے وہ ساتھ ساتھ یہ آیتِ کریمہ تلاوت کی جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَا الْبَاطِلَ کہا نظروں کا کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور باطل تو ہمیشہ ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے ہے لیکن آپ نے اندازہ اس بات کا لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتوں کو باہر نکالا اور توڑا وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں ایک طرف رب ہمیں کہتا ہے کہ ان پتھروں کو سجدہ نہیں کرنا ورنہ تم شرک کر بیٹھو گے اور میں شرک ظلمِ عظیم سمجھتا ہوں میں اس کو معاف نہیں کروں گا لیکن دوسری طرف رب زلجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرواتے ہوئے حجرِ اسود کو بوسا دینے کا بھی حکم فرماتا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ پتھروں کو سجدہ نہیں کرنا ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے اور دوسری طرف مقامِ ابراہیم کی جگہ پر ہم دو رگت در بکا کرتے ہیں یہ سلسلہ اور یہ جو نسبت ہے یہ رامہ صاحب مجھے جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ نسبت ایک طرف جو ہے نسبت نہ ہو تو پتھر توڑ دیا جاتا ہے اور ایک طرف کہ نسبت آ جائے تو پتھر کو دل سے لگا دیا جاتا ہے یہ قسمت ہمیں محمد مصطفیٰ نے آتا ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ جس رب نے تین سو ساٹھ پتھروں کو نکالنے کا حکم دیا اور ان کو منمیت کروایا گیا اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اسی رب نے دو پتھر شامل نکروایا جس رب نے تین سو ساٹھ پتھروں کو نکلوایا اسی رب نے دو پتھروں کو نکلوا بھی دیا جیسا کہ آپ نے عرض کی ایک پتھر کو حجرِ اسود کہا جاتا ہے اور دوسرے پتھر کو مقامِ ابراہیم کہا جاتا ہے اب اگر ہم ان پتھروں کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں ممکامِ ابراہیم بلکل اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو قیامت تک کے لئے قرآنِ کریم میں محفوظ رکھ لیا مقامِ ابراہیم اب یہ مقامِ ابراہیم وہ مقام ہے جس جگہ پر جس پتھر پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نشان آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہی وہ موجود ہیں اب اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں پانچ ممالک کا وزٹ کیا پانچ ممالک کا وزٹ کیا اراق گئے آپ اراق میں گئے تو کسی بھی مقام پر آپ کے قدموں کی نشان محفوظ نہ ہوئے آپ مصر گئے تو وہاں پر بھی آپ کے کسی بھی جگہ پر قدموں کی نشان محفوظ نہ ہوئے آپ شام گئے وہاں پر بھی کسی جگہ پر کسی مقام پر بھی کسی پتھر کے اوپر بھی آپ کے قدموں کی نشان محفوظ نہ رہے مگر جب مکہ آئے تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے ابراہیم اے میرے خلیف میرے گھر کو تعمیر کرو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم مانگو بدلے میں مزدوری میں کیا مانگتے ہو تم نے کی ہے آپ نے کی ہے میری گھر کی مزدوری اب بتاؤ جوہر میں کیا مانگتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مانگوں گا ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج دریائے رحمت جوشن ہے اے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو اب جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی اور دعا کیا فرمائی فرمایا ربنا وعصفیہم رسولہ بارکالہ میری پشت پہ وہ اپنا حبیر بھیج دے وہ آخر زمان جو نبی آنے والا ہے وہ بھیج دے مجھے اس کا دادا بنا دے محشر میں آؤں کوئی میرا نام نہ لے سب کہیں وہ دیکھو نبی کا دادا آ رہا ہے جتو الانبیاء آ رہا ہے اب آپ نے جب وہ دعا فرمائی اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا اے پتھر ذرا نرم ہو جا میرے خلیل کے قدموں وہ اپنے سینے میں جگہ دے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام جب دعا مانتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے وہ پتھر نرم ہوتا ہے پتھر جب نرم ہوتا ہے قدموں کے نشان اس پتھر پر محفوظ ہو جاتی ہیں میں یہ سوچنے رکھتا ہوں کہ بارکالہ بات ہو رہی تھی تیرے درمیان اور تیرے خلیل کے درمیان یہ بیچ میں پتھر کا ذکر کہاں سے آیا بیچ میں پتھر کا ذکر کہاں سے آیا پھر جواب یہ آیا کہ اے لوگوں سنو جس جگہ پر جس جگہ پر کھڑے ہو کر میرے نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا جائے اللہ پاک اس پتھر کو حکم دیتا ہے اے پتھر اپنی سختی چھوڑ دے اور نرم ہو جا کیونکہ آمد کا ثقاظہ یہ ہے کہ سختیاں ختم کر دی جائیں اور نرمیوں کو اپرمان چاہے رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ قدموں کی نشان محفوظ ہو گئے اچھا قبلہ بیان کر رہے ہیں کہ بروز محشر حق کوئی یہ نہ کہے رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آرزو ہے کہ میری پشت میں سے ایک نبی آئے تو کل بروز قیامت کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ آگئے یا حضرت عبراہیم علیہ السلام آگئے بلکہ سارے یہ بولے کہ محمد مصطفیٰ کے دادا آگئے اور یہاں پہ شاہر نے بھی کیا خوب انشاءت پرنایا تھا کہ ہر نظر کاف اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کال کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل گا تو بات چاہتے ہیں کہ پتھر جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے جو نبی کی آمد کا ذکر سن کر پتھر نرم ہو جائے اے امدی اوڑ اشدو قسوہ اے امدی تجھے کیا ہو گیا ہے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے پتھروں سے بھی یہ پتھر نبی کی آمد کا ذکر سن کر نرم ہو جاتا ہے تو بھی سنیے کہا کہ آمد کا ذکر ہوا ہے ابھی اپن زادر مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے اللہ اکبر قبلہ بیان کر رہے ہیں کہ ابھی پتھر کا ذکر ہوا ہے لیکن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا مجھے یہاں بھی بڑی خوبصورت دیوائیت یاد آگئی حضور غوثس سکلیٹ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں تو آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ وہ سید الاولیاء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے ایک نبی تھے تو وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے نا اس کے اندر سے پانی نکلتا جا رہا ہے پانی نکلتا جا رہا ہے تو انہوں نے رب زلجلال سے دعا کہ مجھے یہ پتھر کے ساتھ انقلام ہونے کا شرف عطا کر تو رب زلجلال نے شرف عطا کیا تو وہ اب پتھر سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں پتھر تم کیوں تمہارے اندر سے اتنا پانی نہیں کرنے رہے تو آگے سے پتھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ڈر رہا ہوں جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ قیامت والے دن دوزق کے اندر آگ کو جلانے کے لیے بڑھکانے کے لیے جو اسی چیزیں استعمال ہوں گی وہ انسان اور پتھر ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا ہوگا دیاتوں کے اندر بھی جب لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تاکہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگے تو کسی جب میں اسی خوف کے اندر مقتلاہ ہوں کہ کل پروزے قیامت دوزق کی آگ مجھ سے ہی نہ بڑھکائی جائے تو میں اس وجہ سے رہا ہوں تو اللہ کے نبی کو ترس آگیا آپ نے دعا کے لیے آدھا دیا اللہ تعالیٰ اس کو جو دوزق کے اندر جو پتھر جلائے جائیں گے ان سے نکال کر بلکہ جنت آدمالے پتھروں کے اندر شامل آئے گا اچھا آپ چلے گے کچھ دیر بعد آپ گزرے دوبارہ تو آپ نے دیکھا کہ جتنا پہلے پانی نکل رہا تھا آپ اس سے ڈبل پانی نکل رہا ہے تو وہ انہوں نے پھر پوچھا انہوں نے کہا پتھر کہ میں پہلے تمہیں دیکھا تھا تو تمہارے اندر سے پانی نکل رہا تھا وہ خوف کی وجہ سے تھا میں نے دعا بھی کر دی دعا قبول بھی ہوگی اب تم کیوں رو رہے ہو اب کیا مسئلہ ہے تو پتھر کا جواب سنیے اور قبلہ آپ کی ساری گفتگو کا اگر میں محاصل کہوں تو پتھر بھی ایموشنز رکھتے ہیں اس پتھر نے جواب دیا اے اللہ کے نبی وہ خوف کے آنسو تھے یہ شکرانے کے آنسو یعنی ہم جب شکر بھی ادا کریں تو پتھر بھی اگر جب شکر ادا کریں تو وہ بھی رو پڑتے ہیں تو اے عسان تجھے کیا فرور ہو گیا کہ تم اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تیرے سامنے شیخ سادی کے پاس آئیدنا ایک بندہ کہ تم مجھے نصیحت کریں تو آپ نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے تمہارے والد فوت ہوگی تمہاری خالہ فوت ہوگی نو رشتے گنوا دیئے تو شیخ سادی نے جب نو رشتے گنوایا اس نے ہر رشتے پہ کہا فوت ہوگے فوت ہوگے فوت ہوگے تو شیخ سادی نے ایک تاریخی جملہ اشان میں آپ نے کہا جہاں تمہیں اتنا کچھ نصیحت نہیں کر سکا وہاں میں تمہیں کیا نصیحت کی تو ہم بات کر رہے تھے اب اللہ تعالی نے اس مقام ابراہیم کو اس پتھر کو اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا اب قیامت تک اس پتھر کا ذکر ہوتا رہے تھا تو پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پر نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے اللہ تعالی اس مقام کو مٹنے نہیں دیتا جس جگہ پر نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے اللہ پاک اس مقام کو مٹنے نہیں دیتا تو پھر ابھی آمد کا ذکر ہے تو پھر کچھ ذکر مصطفیٰ کا عالم کیا ہو وہ رب جو مقام کو مٹنے نہیں دیتا وہ ذکر مصطفیٰ کو کیسے مٹنے دی سکتا ہے تو پھر مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے آلہ حضرت فاضلِ بریری رحمت اللہ تعالی امام احمد اللہ صاحب بریری آپ کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَتَذِكْرَتْ كَهَسَایَا تُجْبَر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹ جائیں گے عدہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلچہ تیرا نہ مٹا ہے آلہ حضرت عظیب البرکر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ كَهَسَایَا تُجْبَر جسا قبلہ نے فرماتے ہیں ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اور ایک اور مقام بھی بلما ہے یہ فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے یہ فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے بھرے ماشاءاللہ کیا ہے یہ ہم نے ذکر کر دیا مقام ابراہیم کا کہ پتھر جب نرم ہو جاتا ہے اے بندی تجھے کیا ہو گیا ہے اب اشت تو کسوا کہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے اب آئیے ہم ذکر کرتے ہیں دوسرا پتھر جسے حجر اسود کرا جاتا ہے حجر اسود وہ پتھر ہے جسے لوگ چومہ کرتے ہیں جسے لوگ چومہ کرتے ہیں اگر رش ہو زیادہ شریعت متحرہ یہ فرما کی ہے کہ جب رش ہو زیادہ اور چومنا قریب جا کر موکن نہ ہو تو بندہ ذرا دور سے اشارہ کر کے یوں اس طرح سے اپنی دس کنگلیوں کا اشارہ کر کے اسے چوم لے پتھر کا ثبت کر کے دس کنگلیوں کو چوم لے تو اس کا بوسہ ہو جاتا ہے میں حیران اور پریشان ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کی باتیں سن کر جو یہ کہتے ہیں کہ مانتہ نبی کا ذکر کر کے دونوں انگوپوں کو چومنا چاہیے نہیں دلیلیں مانگتے ہیں میں نے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک مجنو تھا وہ کتے کے بیر چوم رہا تھا کسی نے پوچھا ہے مجنو تمہاری اکل چھتیا گئی ہے مجنو تو کہتے ہی اسے ہیں کسی نے کہا کہ مجنو تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کتے کے بیر چوم رہے ہو اس نے کہا کہ تمہیں نظر آتا ہے کہ میں کتے کے بیر چوم رہا ہوں در حقیقت یہ کتہ لیلہ کی گلی سے گزر کے آتا ہے میں دہان لیلہ کی گلی کا کرتا ہوں اور چونتا اس کے پاؤں کو ناظرین کرامی قدر علامہ صاحب نے جس مجنو کی بات کی یہ جو مجنو تھا یہ تابعین کے اندر شماع ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضا اللہ تعالیٰ علیہ تو مجنو جب لوگ دنیا کی محبت میں فریفتہ ہو جائیں گریفتار ہو جائیں وہ کتے کے پاؤں چومنے پر بھی دلیل نہیں مانگتے اے امتی اے بندی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو جب نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے تُو امگوٹھے چومنے پر ترین مانگ رہا ہے تو حجر اسود وہ پتھر ہے جسے چوما جاتا ہے شریعت یہ کہتی ہے دور رہ کر اگر صرف پتھر کا تصور کر کے دس انگلیوں کو چوم لے تو اس کا بوسہ ہو جاتا ہے اے بندے تو یہ بتا اگر دس انگلیوں کو نبی کا تصور کر کے چومنا جائیں گے پتھر کا تصور کر کے چومنا جائیں گے تو پھر نبی کا تصور کر کے اپنے دونوں امگوٹھوں کو چومنا کی جائیں گے ناظرین اکرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو چومنے سے پہلے کہنے لگے اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو کوئی نفع و نقصان نہیں دے گا لیکن میں تجھے میں کبھی بھی میں تو عمر فاروق ہوں میں بتوں کو چومنے والا نہیں بتوں کو توڑنے والا ہوں تجھے میں صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم آئے پیچھے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کڑے تھے آپ نے کہا عمر بھئی میں نے آگے کی بات بھی سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود آپ کو نفع دے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے فرمایا جو جو اس کو چومتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروزے قیامت وہ ان کو ڈھون کر ان کی بخشش کروا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا تو پھر یہاں پر کیوں لوگ اس طرح کی سوالات کرتے ہیں اگر پتھر جس کو ایک مرتبہ انسان چوم لے تو وہ بروزے قیامت اس کو ڈھون کر جنت میں لے کر جا سکتا ہے اور اگر ہم نبی کا نام چوم لے یا نبی کے نام کی نسبت سے اپنے ہوتھوں کو چوم لے وہ ان کو اپنی عقیدت مندانہ دور پر اپنی آنکھوں کو لگا لیں تو گل بروزے قیامت وہ ہمیں ڈھون کر جنت میں کیسے نہیں لے کر جا سکتا ہے بے شک بے شک اور یہی اہل سلمان ہمارا یہ نقیدہ ہی یہی کہتا ہے اور صحابے قیامت دوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ کیا تھا وہ کہتے ہیں ہم اس پتھر کو نہیں چومتے ہم ہم اس پتھر کو چومتے ہی حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عصر کے خطاب فرمایا کہ انی اعلیم انکہ حاجم لا تدماؤ و لا تنفاؤ کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہے اور نہ ہی تو نقصان دیتا ہے نہ ہی تو نفع دیتا ہے آپ نے حضرت عمر فرمایا کہ پیچھے حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے آپ نے فرمایا پیارے امت انہوں یدھرو وینفعو یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے نفع کن کو دیتا ہے چومنے والوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور نقصان کن کو دیتا ہے جن کے دنوں میں ایمان کا نور ہی نہیں ہوتا اور جو چومنے پر گریلے مانتے ہیں سوچئے گا تو چومنے پر گریلے مانتے ہیں انہیں فائدہ کیسے مل سکتا اور صحابہ اکرام نے دوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ فرماتے ہیں ہم ان لبوں کو چومتے تھے جن لبوں کی نشانات حضرت عصبت پر آقا علیہ السلام کی اس لبوں کی نشانات کو چھوما کرتے تھے کہ اسے آقا علیہ السلام نے کھل بوسا دیا اب آقا علیہ السلام نے بوسا دیا اور عبایت میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام ابھی مجمعین کا عالم ہے حضرت حریمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ جب آقا علیہ السلام کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے لے کر آتی ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دورے تاہیت میں بھی کعبے کا تواف کیا جاتا تھا لیکن طریقہ مختلف تھا اب آپ نے سوچا کہ میں چونکہ آگئی ہوں کعبہ کی طرف تو اب میں تواف کروں آپ جب تواف کرنی ہونی ہیں دورانے تواف جب آپ حجرِ اسود کے قریب لے کے جاتی ہیں حجرِ اسود اپنی جناب کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسا دے لگ جاتا ہے اب اس پتھر نے بوسا دیا ایک بار بوسا دیا ایک بار حضور علیہ السلام نے بوسا دیا اسے پتھر کو اب وہ قیامت تک کے لیے تمام مومنین کے دلوں کا چین ہے دوستانے مختلف عزیزانِ قرآنِ قدر جسے آقا علیہ السلام کا بوسا نصیب ہوا وہ دلوں کا چین بن جاتا ہے جس نے حضور علیہ السلام کا بوسا لیا ہو وہ حضور علیہ السلام کے بوسا لینے کی وجہ سے مومنین کے دلوں کا چین بن جاتا ہے اور جسے خود آقا علیہ السلام بوسا لے وہ حسین بن جاتا ہے وہ حسین بن جاتا ہے تو یہ حجرِ اسود ہے کہ جسے لوگ چمع کرتے ہیں اور اسے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام نے دوارہ باہی تعالیٰ علیہ و اجمعین بھی حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کی نسبت اب اس پتھر کو حاصل ہو گئی ہے ناظرین اکرامی قدر آپ نے ایک اندازہ نے کہا کہ وہاں پہ آپ جب زیارات کے لیے جائیں مکہ تول مکرمہ میں تو وہاں پہ جبل ایک پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل نور جبل نور وہ پہاڑ ہے اس کو جبل نور کے نام سے بہت مشہور ہے اچھا جبل نور کے نام سے اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں پر پہلی پانچ آیات سورة العالق کی اکرام بسم ربک اللہذی خلق خلق الانسانہ من علق اکرام وربک الاکرم اللہذی علم بالغلب تو یہ پانچ وہاں پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی آیات کریمہ تو اس وجہ سے وہ جبل نور ہیں تو میں ذرا سوچ میں پڑھا ہوں یعنی نام صاحب آپ مجھے تھوڑا سے بتائیے گا کہ پانچ آیات جس پہاڑ پر نازل ہوئی وہ جبل نور بن گیا تو پورے سینے کے اوپر پورا قرآن بطور وہی نازل ہوا تو اس کو بھی لوگ نور نور مانتے ہیں ان کو بھی لوگ نور نور مانتے ہیں کہ یہ بھی بشل ہے یہ نور نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمائے لو انزلناها بالقرآن علی جبل اللہ اعظر یہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اور اس کے حیبت سے اور ڈر سے پہار روی کی مانی ریزہ ریزہ ہو جاتے تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے اے حبیب آپ کے دل پر آپ کے سینے پر اس طوان کو ناظر ہی بے شک اور یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا علیہ السلام کو یہ خاص مرزہ عطا فرمایا ہے اور یہ زندہ اور جعبید مرزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت میں بھی لوگوں کی شفاعت فرمائے گا کیوں؟ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب خود آپ نے حبیب کو نور فرمایا ہے اے امتی تو بشر اور نور کی کشمکش میں جو ہے وہ تزبزب کا شکار ہے مگر قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لئے سرپایا بندے تو سمجھنے والا بن جا یہ حبیب میں نے تجھے نور اٹا کرمایا ہے اپنا نور سے بنا کر بھیجا ہے اب تیری مرضی ہے کہ تُو اس کو رحمت حاصل کرتا ہے یا اس پر دلیل تلاش کرتا ہے یا نور ہے یا بشر ہے ناظرین اکرامی قدر قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہی بروز قیامت ہماری بکشش پر ماغرہ میں جنت میں لے کر جائیں گے اور حدیث مبارکہ بھی ہے اب ہم ذکر کرنے تھی یہ تو ہو گیا مقام ابراہیم کہ جب مقام ابراہیم پتھر نرم ہو جاتا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے تو بھی مؤمنین کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے صرف کافروں کے لئے بس مذهوں کے لئے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلاح رحمی کرتے ہیں اور سختی دکھاتے ہیں تو صرف کافروں کے لئے ہے دوسرے محمد اب ہم آگے ذکر کرتے ہیں ایک تو ہو گیا حجر اصور دوسرا ہو گیا مقام ابراہیم اب دیس راہ جسے جبل احد کرنا جاتا ہے پتھر پہاڑ کرنا جاتا ہے آقا علیہ السلام آپ اس پر جلبہ فرما ہیں اصحاب رسول بھی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ جب اس پتھر پر تشریف فرما ہیں تو وہ پتھر لڑ جاتا ہے ہلنا شکر دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ اے پتھر ٹھہر جا تجھ پر دو شہید اور ایک نبی اور ایک صدیق سوا اب آقا علیہ السلام ایک تو پہلی بات غیب کی خبر دی کہ دو شہید ان کی شہادت کی خبر آقا علیہ السلام میں لے دی پتا چلا کہ نبی علم یہ غیب چاہتا نہیں اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرنے اب میں حیران ہوتا ہوں یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر اس میں اتنی لطیف بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک نبی یہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں سمجھ میں آتا ہے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں رحمت بن کے آئیں ہیں اور تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھی جائے تو جہانوں میں یہ پتر پتر بھی آتے جہاں پر انسان شجر جمعی مخلوقات آتی ہے وہاں پر یہ احجار بھی آتے ہیں تو فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ فرمایا وہ حیب ہوئی کہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اب نہ تو پہاڑ نے بول کے بتایا آقا آئی لب یو اس سے کہ تو بات پہاڑ بول ہی نہیں سکتا مگر قربان جائیں جس نبی کو پہاڑ کی محبت کی خبر نہیں کیا اس نبی کو اپنی امتی کی محبت کا اندازہ نہیں ہے کیا اس نبی کو اپنی امتی کی محبت کا پتا نہیں ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر پچھڑ کی محبت کا بتا ہے تو پھر امتی کی محبت کا یہ بتا ہے دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام یہ آلہ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی قریب ہو یا دور ہو مرقد میں ہو جہاں کہیں بھی ہو اے امتی تو جہاں بھی بیٹھ کر آقا علیہ السلام پر سلام بیجے گا درود بیجے گا آقا علیہ السلام خود سبات بھی فرماتے ہیں اور خود جانتے بھی ہیں کہ کس امتی نہیں درود و سلام بھی ناظرین کرامی قدر وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہ ہی مجھے دور سے پکارے انہیں کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی محبت کو بھی جانتا ہوں وہ نحبو ہو یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو پہلی بات اب دوسری بات جب آقا علیہ السلام اس پتھر اس پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے جب اپروز ہوئے تو وہ پتھر ہنہ شکر کر دیتا ہے یعنی کہ خوشی کے عالم میں کہ حضور علیہ السلام نے آج مجھے یہ شرط بخشا کل قیامت تک لوگ میری زیارت کو آئیں گے کہ آقا علیہ السلام نے اس پہاری پر جلوہ گر ہوئے تھے قیامت تک لوگ میری زیارت کرنے کے لئے آئیں گے کیوں؟ یہ نسبت چھوٹی نہیں ہے یہ نسبت بڑی آلہ ہے کہ اگر پتھر کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہو گئی اب اس پتھر کو لوگ قیامت تک اس کی زیارت کے لئے آئیں گے اور اپنی آنکھوں کی تھنڈرک اس پتھر کو بنائیں گے علامہ صاحب وہ ذرا واقعہ اگر ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے اور وہ ایک میرے پیان سے اگر دیکھا جائے تھے ایک نہیں جہد کے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ میں کھل کر آتا ہے کہ کس طرح حضرت محمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے چیلنج کیا وہ کیا مقام تھا وہ کیا ذرا ایک مقام بڑا جب ابو جہل ابو حکمہ کہا جاتا تھا اس کو زمانہ جاہلیت میں حکمت والوں کا باپ قرار دیا جاتا تھا مگر جب آقا علیہ السلام کی نبوت کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو حکمہ اب قیامت تک تجھ سے بڑا کچھ جہل پیدا ہی نہیں ہوگا تو تمام جہل کا باپ ہے اب جہل جہالت کا باپ بنا دیا آقا علیہ السلام سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاجر ہوتا ہے عرض کرنا لگتا ہے اے اللہ کے نبی نصر علامہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کمال ہے کہ یہ صحابہ کلاب کے نام بھی تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نام عطا کر دیا وہ قیامت تل کے لئے ہمارے لئے دلیل پر دیا اب حضرت ابو حلیلہ تکی اللہ تعالیٰ کی مقاسم نام نہیں ہے لیکن وہ بنیہ ان کے ساتھ ہوگی دی تو انہوں نے کہا ابو حلیلہ حلیلہ اس طرح حضرت علیہ شریعہ خدا حضرت خالد صحیح اسی طرح حضرت سفینہ وہ خاتل ہی کر آیا جائے یہ محبت ہے یہ محبت ہے اپنے اصحاب کے ساتھ یہ اپنے پالورز کے ساتھ کتنا آقا علیہ السلام محبت فرمایا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام کی بارے میں حاضر ہوتا ہے اس پر لگتا ہے اے مسلمانوں کے نبی اگر آپ یہ بتا لیں کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جائیں اب آقا علیہ السلام جب اس کا یہ سوال چنا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بجہل میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بولے کہ میں کون ہوں مٹھی کی یہاں پر ایک شائع نے لکھتا ہے کہ مشکل ترستے آسان ہو گئے یہ دیکھ کر کافر بھی پڑیشان ہو گئے رکھا جب میرے آقا نے دنیا میں کلم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا بجہل میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے کہ تیری مٹھی کی چیز بولے کہ میں کون ہوں جب آقا علیہ السلام سنت نبی بوجہل گیا سنت نبی بوجہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرم نبی بتلاو میری مٹھی میں کہا گیا آقا علیہ السلام کا پھر فرمان گوا وہ پتھروں نے کنکریوں نے کلمہ پڑھنے لگی تو وہ ڈڑ گیا اور یوں مٹھی کھولی اور باہر کلموں میں گئے گی کنکریوں اور کلمہ پڑھ لیا اب جب کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا یہاں سے پوائنٹ یہ بھی نہیں کرتا ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرنے تو اس کو جو مقام ملتا ہے وہ حضور کے قدمر شریفہ کہتے ہیں نا قدموں میں جبیں کو رہنے چہرے کا تصور پڑھ لیا جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے سال کا حالہ جا ہوگا تو وہ تو بس ہمیں کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے وہ مل جائے جو نالے میں باہر کے حضور تو پھر کہیں کہ ہاں کہ تاجدار ہم بھی ہیں تو یہ مقام ہے کہ اگر پتھر کی نسبت آج کی پوری گفتکورہ خلاصہ میں یہی بیان کروں گا اے بھندے اگر پتھر کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جائے پتھر کی نسبت کسی بھی حوالے سے ہو کہ آقا علیہ السلام نے چومہ ہو یا قدم مبارک لگی ہو اللہ پاک فرماتا ہے لا اسے وہ بھی حاضر بگر اللہ پاک تو وہ شہروں کی قسم کھاتا ہے جن میں آقا علیہ السلام کی قدم مبارک لگی ہے قسمیں کھا کھا کر فرماتا ہے اللہ پاک تو سوچئے گا کہ اے عمدی اگر تیری نسبت ہو جائے تو تیرا مقام کیا ہو علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے سیٹر پروگرام کے لیے اللہ پاک آپ کے علموں عمل میں مزید برکتے ہیں اور آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکال کر دنیا کے سامنے پیش ہو جائے گئے ناظرین ارامی قدر آپ نے جس طرح سنا کہ علامہ صاحب میں کتنے احسن اور حسین انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر پتھر کے ساتھ ہو جائے تو پھر ربز و جلال فماتا ہے کہ وہ عام پتھر نہیں رہتا وہ ایک خاص پتھر بن جاتا ہے اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی امت کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ امت بھی پھر کوئی عام امت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک خاص امت بن جائے کرتی ہے ایک واقعہ سنا کے میری مفتگو کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرم آ رہی ہے صحابہ کرام دیکھ رہی ہیں اچانک ایک درخت پہلے ہلتا ہے اور ہل کر پھر آتا ہے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جاتا ہے اور جہاں سے اکڑ کے آیا تھا وہی پہ جہاں دوبانہ لگ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں صحابہ کرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بڑا ہی عجیب واقعہ دیکھنے کو بلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا کر اشارت فرماتے ہیں واقعہ تم مجھ سے سنو گے یا تم خود مجھے بتا ہوگے تو صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ہمارے لئے سعادت مندی والی بات کیا ہوگی کہ وہ واقعہ آپ اپنی زمان سے سنائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ درخت جب میں آ کر ارام فرما رہا تھا تو اس درخت نے پہلے رب کی حضور التجاہ کی کہ پاڑی تعالیٰ مجھے اجازت ہو تو میں جا کر سلام پیش کروں تو رب کی اجازت ملنے کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر سایا کر کے کھڑا رہا اور پھر بعد میں جا کر وہ اپنی جگہ پر واپس سلام گیا تو ناظرین گرامی قدر دنیا کی تمام مخلوقات ایون کے سید الملائکہ حضرت جبریل عمین علیہ السلام وہ بھی درود پاک بھیجنے کے لیے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں تو امتی تیری کیا ہی قسمت ہے کہ تُو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب چاہے جدہ چاہے بس ایک سچے دل کے ساتھ درود بھیج کل قیامت والے دن وہی درود تجھے جنت پر پہنچا کر آئے گا ناظرین گرامی قدر انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے گیسپ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے قسمان کو اور میرے دوست حضرت علامہ حافظ محمد طاحت صفت اللہ صاحب کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے پروگرام پورے سہر اللہ پاکہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ وآلہ 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 وآلہ